السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہوں گی موزید سامین امید ہے جی تمام لوگ خیر و حافیت سے ہوں گے اچھا ایک اکثر لوگوں کو مسئلہ آتا ہے کہ بکری نے ایک یا دو بچے پیدا کی ہیں تو ان کو وہ اڈاپنی کر رہے ہیں ان کو وہ دودھ نہیں پلا رہے ہیں یہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو فرس ٹائمر جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے یا ایک جانور میں جب ایک بچہ پیدا کیا ہے تو دوسرا بچہ پیدا کرنے سے پہلے کسی جانور نے اس پر حملہ کیا ہے تو جو فارمنگ پروٹوکولز ہیں یا جو فارمنگ لوگ کر رہے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ آ بھی جائے تو یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنتا کیونکہ اس میں گروت کنٹرول سسٹم پہ کافی کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو ایک کام ہمارے رویتی طریقہ کر رہے ہیں جن کے ذریعے جانور پالے جا رہے ہیں پرانے طریقوں سے تو اس میں اگر یہ مسئلہ آ جائے تو پھر بچے کی جو گروت ہے جس کو اڈاپ نہیں کرتی ماں اس میں کافی مسئلہ آ جاتے ہیں اس کی گروت کے حوالے سے اس کی گروت جو ہے وہ فرک رہتی ہے تو اس حوالے سے ویسے تو میں نے ایک تو جو آرٹیفیشل بولی تھی جو کلسٹرم جو خود آپ بنا سکتے ہیں اور اس کی غزائیت کسی بھی طریقے سے کام نہیں ہوتی دوسرے جو ایک نیچرل ہے ویسے تو فارک ہوتا تھوڑا بہت لیکن جانور کی گروت کے حوالے سے اس پر کوئی اتنا سر نہیں پڑے گا اگر آپ اس کو پلائیں گے اس کا میں ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو تین دن یہی بولی جو پلانے کے بعد نا آپ نے ابھی ویسے تو گائے کا دودھ پلا سکتے ہیں بچوں کو اور ہمارے پاس اس قسم کے کیس آئے بھی ہیں تو ان میں مسئلہ نہیں آیا گائے کے دودھ پر جناب بچوں نے اچھی گروت کیا لیکن بعض لوگوں کے پاس مسئلے آ رہے ہیں حازمے کے گائے کا دودھ تھوڑا بہت جو ہے وہ بکری سے فرق کرتا ہے باقی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے ایک دو پرسن فیٹ زیادہ ہوتا ہے اس میں اور پروٹین جو ہے وہ تھوڑی سی کام ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو آپ اضافی آپ سیفٹی لگائیں گے آپ نے یہ کرنا ہے کہ تین دن وہی بولی پلانے کے بعد آپ نے جو یہ گائے کا دودھ ہوگا آدھے کیجی دودھ میں اپنے ایک پاؤ جو ہے پانی ڈالنا ہے لیکن پانی جو ہے وہ آپ نے اُبال کے اور پھر تھنڈا کر کے ڈالنا ہے زیادہ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار چیلیس پرسنٹ تک اس کا جو ہے وہ ٹمپریچر ہونا چاہیے جب بچہ پیئے اگر وہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ بہتر ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی آپ کر سکتے تو آپ احتیاط یہ کر لیں کہ وہ دودھ تھنڈا نہ ہو نارمل ہو تو وہ اس پہ بھی بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لوگ تھنڈا دودھ پلاتے ہیں تب بھی حزمے کے مسئلہ اس کو آ جاتے ہیں تھنڈا نہ ہو بس آپ نے یہ ٹارگٹ اکھنا ہے باکہ اس کا ٹمپریچر کچھ بھی ہو اتنا فارق نہیں پڑتا لیکن اگر بہتر ہے کہ جو ماں کے ہوانے کا ہے کہ جو ٹمپریچر ہوتا ہے اسی چالیس درجہ سینڈی گریٹ تک تو اتنا ہو تو وہ پھر فائدہ دیتا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے اس میں بھر آدھے کے جی میں آپ نے ڈالنا ہے ایک پہو پانی اور وہ تھوڑا سے پتلہ کر کے اس کے بعد اس میں آپ نے فی جانور فی بچہ جو ہے تین دن جس کی عمر ہے تین دن یس سے زیادہ تو اس کے لیے پہلے ہفتے کا میں بتا رہا ہوں دوسرے ہفتے میں آپ نے یہ انڈا جو ہے یہ پورا کر دینا ہے ابلہ ہوا انڈا جو ہے آدھا پہلے ہفتے میں آپ نے اسی دودھ میں جو ہے شامل کرنا ہے تو اس میں اس کو اچھی طریقے سے بریگ کر لینا ہے اسی دودھ میں ملا کے اس کو اچھی طرح پھینڈ لینا ہے یہ کچھا نہ ہو یہ ابلہ ہوا انڈا ہو تو یہ پھر آپ اس کو پلاتے رہیں فی جانور وزن کے حساب سے انڈا فی جانور کو آدھا لازمی دینا ہے دودھ جتنا اس کا وزن ہے اس کے حساب سے آپ ارجسٹ کریں گے اور جن کو بدھزمی کا مسئلہ آتا تو آپ یہ کریں کہ ایک کپ جو ہے پانی کا لے کے بے شک وہ کچھا ہو بے شک وہ ابلہ ہو تو اس میں آدھا چمہ جو ہے میٹھا سوڈا جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے وہ ڈال لیں اور وہ پھر جانور کو تین ٹائم یا چار ٹائم وہ دس دس سی سی آپ پلاتے رہے ہیں اس بچے کو تو اس میں جو حازمی کے مسائل آ رہے ہیں گائے کا دودھ پینے کی وجہ سے تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے اس کے دور ہو جائیں گے پارگر آپ نے یہ رکھنا ہے کہ یہ جو پہلے دو ہفتے ہیں اس میں جو بچے کی سکنگ پاور ہے جو فیڈر یا جو بوتل سے آپ اس کو دودھ پلا رہے ہیں اس کی بڑھانی کی کوشش کرنی ہے اور وہ کیسے بڑھے گی جب آپ اس کا جو سراخ نپل کا وہ چھوٹا سے چھوٹا رکھیں گے اور جانور اس سے زور لگا کے کھینچے گا تو اس سراخ پہ آپ نے خاص طور پر توجہ رکھنی ہے اور دس سے بارہ منر تک اس کو جو ہے وہ ساک کرواتے رہنا ہے اس سے تاکہ اس کی جو سکنگ پاور ہے وہ اچھی ہو جائے تو یہ دو ہفتے کے پارگر سے ہیں باقی اس پہ کافی ویڈیو میں ایک دو دفعہ پہلے بنا چکا ہوں بچوں کی جو گروہ تھا اس کے حوالے سے اور ان کی جو تین مہینے تک کی فیڈ ہے اس حوالے سے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا جزاک اللہ